اکبال کے کمسرے سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے حضور استعالیل کریم بھی تشریف فرماتے جب زیاؤن نبی شریف کی پہلی تین جلدوں کی تقریب رنمائی تھی لاہور میں اور بہت سارے علامہ سکولرز انہوں نے مقالے پڑے گفتگو کی اس طور کے علمی فکری لوگوں نے بعد ازاں عصر کا وقت بڑا کم تھا حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے آپ نے انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو فرمائی لیکن آپ نے اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شعر پڑا آپ نے ارشاد فرمایا بڑا عرصہ یہ شعر پڑا اور پڑا آیا لیکن آج ہی اس کا عکس نظر آیا کہ جب انہوں نے حضور کی شان میں سیدنا حسان بن ثابت نے ناک لکھی دومیں مچ گئیں کہ کسی نے کہا حسان جس محلے میں جائیں تیرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے جس کوچے میں بیٹھے تیرے رسول کے چرچے ہیں تو کوئی ہم جیسا کم ذرف چکوتا اندیش ہوتا تو کہتا کہ میرے خطبے سے میری ناک سے میری منقبت سے میری تقریر سے یہ ذکر رسول انچا ہوا ہے مگر وہ مقتب نبوت کے تلمیز رشید تھے انہوں نے کہا مَا اِن مَدَخْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِن مَدَخْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ناک سے میرے کسیدے سے مصطفیٰ کا ذکر انچا نہیں ہوا یہ تو حضور کے ذکر کی برکتے ہیں میرا کسیدہ انچا ہو گیا تو حضور سیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے ایسی شاندار تشریف وہاں فرمائی اور وہ بات مور منظر میرے سامنے تھا اور جب اقبال کہتے ہیں کہ شوہ یہی نصرا از مضمونے ہوں شرق سے لے کر غرب تک دنیا اقبال کی فکر کو سلام پیش کرتی ہے اقبال کہتے ہیں میرے کلام میں میری شاعری میں جو حسن آیا ہے خوبصورتی آئی ہے اٹریکشن آئی ہے انسپائریشن آئی ہے وہ اہلِ بیعت کا صدقہ آئی ہے اور ذکرِ حسین کا صدقہ آئی ہے